جی تو گائز اگر آپ لوگ المرائی کمپنی میں اپلائی کر رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو اس کمپنی کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہوتا ہے آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ انٹرویو جب آپ لوگ دیتے ہیں المرائی کمپنی کا تو اس میں آپ لوگوں سے کیا کیا سوالات پوچھے جاتے ہیں اور اس کے اڑاوہ جو سیلس وغیرہ کی جو لوگ کمشت کر کے کہتے ہیں کہ سر سیلس وغیرہ بھی بتا دیا کریں کہ کس کام میں کتنی سیلری ملتی ہے اگر آپ لوگ ہیلپر میں اپلائی کرتے ہیں تو کتنی سیلری ملے گی اگر آپ لوگ المرائی کمپنی میں لوڈنگ ان لوڈنگ میں اپلائی کریں گے تو آپ لوگوں کو کتنی سیلری ملے گی یا آپ لوگ ایز ایڈریور المرائی کمپنی میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کتنی سیلری پروائیڈ کی جائے گی اتمام دیٹیلز آج میں آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گا اور اگر آپ لوگ کسی بھی کمپنی میں اپلائی کرتے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ اس کمپنی کے بارے میں جانے اور اس کمپنی کے جو انٹرویو اور پویشنز ہوتے ہیں ان کو سمجھیں کوئی بھی امتحان دینے سے پہلے آپ لوگوں کو اس کی تیاری کرنا بہت ضروری ہوتا ہے دیکھئے سب سے پہلے آپ لوگ المرائی کا ویزا کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں ہنڈریٹ میں سے نائنٹی پرسنٹ جو ویکنسیز ہوتی ہیں المرائی کمپنی کی وہ آن لائن ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو چھوٹی ویکنسیز ہوتی ہیں لیبر کے جو کامز ہوتے ہیں لیبر کے ٹکری میں جو بھی المرائی کی ویکنسیز آتی ہیں وہ المرائی کمپنی ہمیشہ کسی رہ کسی اجنسی میں بیشتی ہے پاکستان کے اندر اگر ان کو پاکستانی لوگ چاہیے یا انڈیا کے اندر اگر ان کو انڈیا کے لوگ چاہیے یا نیپال یا سری لنکا کوئی بھی نیشنلٹی کے لوگ جب ان کو چاہیے ہوتے ہیں تو وہ اس میں اپنی ویکنسیز رہتی ہیں ادر وائس آن لائن ہی ہوتی ہیں زیادہ تر ویکنسیز تو میں آپ لوگوں کو ہمیشہ کی طرح ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ لوگ آن لائن المرائی کمپنی میں اپلائی کریں جس سے آپ لوگوں کو بہت زیادہ بینفٹس ہوتے ہیں آپ لوگوں کو فراڈ ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگوں کا رابطہ ڈریکٹ کمپنی کے ساتھ ہوتا ہے سب سے پہلے بات کریں گے دیکھئے علمارائی کمپنی میں اپلائی کرنے کے لئے جن لوگوں کو میں جانتا ہوں جن لوگوں سے میری بات ہوئی ہے ان کا حال حوال میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں دیکھئے ایک ایجنسی کے اندر پاکستان میں ویکنسی آئی تھی علمارائی کمپنی کی لوڈنگ ان لوڈنگ کے لئے ان کو سٹاف کی ضرورت تھی تو بندے نے جب اپلائی کیا علمارائی کمپنی میں تو کوئی فیس ایجنسی نے نہیں لی ان سے یہ چیز بھی ذہن میں رکھیں کیونکہ کافی ایجنسیز ہوتی ہیں کہتی ہیں اتنے ہزار ایجنسے تو اتنے ہزار ویزے لگنے کے بعد دینا ان سے کوئی بھی جو ہے نئی لی کے ایٹی پیرمیٹ تو کافی لوگوں نے اپلائی کیا تھا بہت زیادہ رش ہوتا ہے کیونکہ علمارائی کمپنی بہت اچھی کمپنی ہے جب بھی آپ لوگ اپلائی کریں گے تو آپ لوگ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ رش ہوتا ہے جنسی میں اس کے بعد بندے نے اپلائی کیا اپلائی کرنے کے بعد ان کو انٹریویو کے لیے کال آئی انٹریویو کے لیے کال آئی تو ان سے ایک پریکٹیکلی جو ہے تھوڑی سی کام دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ کیا انلوڈنگ انلوڈنگ کر سکتا ہے یا نہیں تو اس بندے کے نے کہا کہ انلوڈنگ انلوڈنگ کے لیے مجھے انہوں نے میرا ٹیسٹ لیا تھا تو ٹیسٹ نے میں نے کہا آپ سے کیا کیا انہوں نے کام کروایا ہے تھوڑا بتا دیتنا کہ اپنے آڈینس کو بتا سکوں تو کہتے ہیں ایک سیمٹ کی بوری تھی سیمٹ کی بوری تقیباً تھوڑی اوپر پڑی ہوئی تھی کہہ رہا تھا کہ میری جتنی بوری اتنے لیول پر تقیباً پڑی ہوئی تھی تو وہاں سے اٹھا کے میں نے زمین پر رکھنی تھی اور زمین سے اٹھا کے واپس وہی پر رکھنی تھی اب سیمٹ کی بوری کہتا ہے وہاں سے میں نے اٹھا کے زمین پر تو رکھ دی اب زمین سے اٹھا کے اوپر رکھنا تھوڑا مشکل تھا لیکن پھر بھی میں نے کوشش کی اور رکھ دیا تو کافی لوگوں نے انٹرویو دیا وہ تقریباً کہہ رہا تھا کہ سو سے اوپر لوگ جنہوں نے انٹرویو دیا ہے اور تقریباً کہہ رہا تھا کہ تقریباً سیونٹین ٹو ٹونٹی بندے کہہ رہا تھا کہ پاس ہوئے ہیں انٹرویو میں تو یہ انٹرویو اس نے دیا تھا جس سیمٹ کی بوری اٹھا کے نیچے رکھ لی اور پھر اس کو اٹھ نیچے سے اٹھا کے اپنی جگہ میں رکھ دیا تو یہ چیز انٹرویو میں جو لوگ فیل ہوتے جا رہے تھے ان کو وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ چلے جائیں انشاءاللہ ہم آپ کھول کریں گے اور جو لوگ پاس ہوتے جا رہے تھے ان کو وہ لوگ ایک سائٹ پر کھڑا کر رہے تھے تو اس سائٹ پر جتنے لوگ کھڑے ہوگے ستارہ سے دیس لوگ تو ان کو پھر اس ٹائم وہ اپنے آفس میں لے کر گئے جہاں پہ ان کا انٹرویو ہو رہا تھا جو المرائی کمپنی سے بندہ آیا ہوا تھا پاکستان کے اندر بیسکلی پاکستانی تھا وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ المرائی کمپنی سے آیا ہوا تھا لوگوں کے انٹرویو وغیرہ کر رہا تھا کسی اچھی پاسٹ میں ہوگا کوئی ایچ آر کے لیٹڈ کوئی ویسی پاسٹ ہوتی ہے جو انٹرویو وغیرہ لیتی ہے انٹرویو کی ایک پوری بقیدہ ٹیم ہوتی ہے جو انٹرویو لیتی ہے تو انٹرویو جب وہ لے رہی تھی تو انٹرویو پہ اس نے کچھ سوالات پوچھے تو سوالات اس نے کیا پوچھے اس نے کہا کہ آپ اپنے بارے میں بتائیں پسٹ کوئشن دوسرا کوئشن اس نے پوچھا ہے کہ آپ کا کیا کتنا ایکسپیئنس ہے اس کام میں سیکنڈ کوئشن تسرا کوئشن انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آپ نے کہاں کہاں پہ یہ کام کیا ہے تو وہ جو بیس بندے تھے اس سترہ سے بیس بندے تھے ان میں سے بھی وہاں پہ کچھ لوگ فیل ہو چکے تھے کیونکہ کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کچھ سوال اس نے انگلیش میں پوچھے اور کچھ جو ہے اردو میں پوچھے ہیں انگلیش انہوں نے جن لوگوں کو نہیں آئی کیا وہ لوگ فیل ہوئے ہیں یا نہیں جو لوگ جو اردو میں سوال تھے وہ بھی میں نے آپ کو تین سوالوں نے کیے ایک بار اردو میں انہوں نے پوچھے ہیں ایک بار انگلیش میں پوچھے ہیں دیکھئے سب سے پہلا قوشن آپ اپنے بارے میں بتائیں tell me about yourself آپ نے کیا بتانا ہے آپ نے اپنا نام بتانا ہے اپنا مذہب بتانا ہے اپنی فیملی کے بارے میں نہیں بتانا جسٹ آپ لوگوں نے اپنے فادر کا نام بتا دینا ہے اور اپنی سیٹی کا بتا دینا ہے کہ آپ لوگ کہاں سے بلونگ کرتے ہیں that's enough اس کے بعد second question اس نے کیا کیا تھا کہ آپ کا experience کتنا ہے اس کام میں tell me about your experience for this work tell me your experience about this work تو اس میں آپ لوگوں نے کیا بتانا ہے کہ کام کے بارے میں جس کام کے لئے آپ لوگ نے apply کیا ہے آپ کا کتنا experience ہے آپ لوگوں نے minimum two year experience یا two year سے کم experience بتانا ہے مختلف دو جگہ میں کہنا ہے کہ میں نے ایک جگہ میں ڈیٹھ سال کام کیا ہے اور دوسری جگہ میں دو سال کام کیا ہے تو totally ملا کے تین سے چار سال کا میرا experience بتا ہے تو یہ دو سوال ہو گئے تیسرا سوال کہ آپ نے کہاں کہاں پہ کام کیا ہے کہ آپ نے کہہ رہے کہ آپ نے دو جگہ پہ کام کیا آپ یہ بھی بتائیں کہ آپ نے کہاں کہاں پہ کام کیا تو آپ لوگوں نے اگر ریل میں کام کیا ہوا ہے تو اس کو بتانا ہے اگر نہیں کیا تو تینچل لینے کی ضرورت نہیں ہے وندہ ویریفائی نہیں کرتا جسٹ آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ میں نے جو ہے پیپسی کمپنی میں لوڈنگ لوڈنگ ان لوڈنگ کا کام ہوتا ہے تو یہ تین سوال بڑے اہم ہوتے ہیں جو انٹرویو میں پوچھ جاتے ہیں جن میں لوگ فیل ہو جاتے ہیں اب کچھ لوگ جو ہے اس میں فریشرز بھی اس نے ہائر کیے ہیں کیوں فریشرز ہائر کیے ہیں اب اس پوائنٹ کو بھی سمجھئے گا کیونکہ فریشرز کو اس لیے ہائر کیا جاتا ہے کہ جو فریشرز کی سیلری ہوتی ہے وہ تھوڑی لو ہوتی ہے اور جو ایکپیڈنس لوگ ہوتے ہیں ان کی جو سیلریوٹی تھوڑی آپ ہوتی ہے اس لیے کمپنی کوشش کرتی ہے کہ وہ فریشرز کو ہائر کرے اس کے علاوہ یہ چیزیں آپ لوگ کو باتا چل گی اب بات کریں گے کہ کوشن سوال کیا کیا پوچھ جاتے ہیں جواب کیا کیا ہوتے ہیں یہ نورمل سی میں نے بات آپ کو بتائیے اب اس میں نیکس پوائنٹ جو ہے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کمپنی کی طرف سے کیا کیا سیلریس دی جاتی ہیں کون کون سی ٹریٹ کے اندر دیکھئے اگر تو آپ لوگ کسی ہیلپرز کی ٹیگری کی جوب میں اپلائی کرتے ہیں فور ایکزیمپل کے طور پر آپ لوگ گاڑی کے ساتھ جاتے ہیں جو گاڑی مارکیٹس کے اندر جاتے ہیں اپنا سامان سپلائی کرنے کے لیے جو سیلپنٹ ہوتے ہیں دیکھیں ڈریورز بھی ہوتا ہے اور سیلپنٹ بھی ہوتا ہے ڈریور پلس سیلپنٹ ہوتا ہے تو ہنمرائی کمپنی میں ڈریور کی سیلری کتنی ہوتی ہے یہ بھی آپ کو مسائطت ہوں دیکھیں ڈریور پلس سیلپنٹ ہوتا ہے ان کی اگر سیلری کی بات کی جائے تو یہ کمیشن پہ زیادہ ان کو بینفٹ ملتے ہیں کمیشن کی اوپر سیلری ان کی بیسک بھی ہوتی ہے لیکن جتنا زیادہ سمان یہ کمپنی کا جو پروڈکٹ سے وہ سیل کریں گے جتنا زیادہ اتنا زیادہ ان کو اچھا کمپنی کے طرف سے بینفٹ دیا جائے گا اس کے علاوہ جو اس ڈریور اور تیرمیج کے ساتھ جو لوڈنگ ان لوڈنگ جو سٹاف ہوتا ہے اس کے بارے میں بات کی جائے ان کو بھی اسی طرح سے جتنا زیادہ سامان سیل ہوگا ان کی سیلری بھی اتنی زیادہ اچھی آئے گی میریموم کہہ لیں کہ ایٹین ہنڈرڈ یا ٹو تھاؤاؤزن میریموم آپ لوگ اپنے ذہن پر رکھ لیں جو ہیلپرز ہوتی ہیلپرز جو ہوتے ان کی بات کر ہوں ڈریورز کی اگر بات کی جائے تو میریموم تری تاؤزن ٹو تری تاؤزن فائف ہنڈرڈ نکل ہی چار آزار لوگوں کی نکل تھی پانچ پنچ ہزار بھی لوگوں کی سیلری نکل تھی یہ آپ کی سیلز کی ہزار سی تک ہی ہوتی ہے کچھ نئے سیلری پر ہوتے ہیں جن کا سیلری بھی دی جاتی ہے لیکن جو سیلری زیادہ ہوتی ہے اب سیلری کی پر میں آپ لوگ انٹرویو دے رہے ہیں تو آپ نے کیا سوال آپ سے پوچھے جائیں گے آپ جواب ات کیا دی ہیں تو آپ لوگ نے سیمپل یہی کہنا ہے کہ میں نے دو سے تین سال فلان کپنی میں کام کیا اگر آپ لوگ نے کام نہیں بھی کیا پھر بھی آپ لوگ نے کھ کیا ہے تو اس طرح سے آپ لوگ کو چانس جوپ ملنے کے جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں ٹھیک اپلائی کر کے المرائی کمپنی کا ویزا لیتے ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ جنس میں بھی کنٹری میں ویزے جاتے المرائی کمپنی میں اگر آپ لوگ پاکستان سے پاکستان میں بھی جاتے ہیں اگر آپ نیپال سے ہیں نیپال میں بھی جنس جاتے اگر آپ لوگ کسی اور سری سکرائب کر دیں اپنا ڈیل سرا خیال لکھ ملتے ہیں اپنیوٹ کے ساتھ سب تک کے لیے اللہ حافظ